قرآن حدیث میں جو چیزیں ہیں شہد زیتون کلونجی ایکسٹر ایکسٹر جو استعمال صحت مند بھی کر سکتے ہیں خاص طور پر اب جبکہ کرونا وائرس پھیلتا جا رہا ہے اور شرعی دم کرنا کیسا ہے مطلب انہوں نے کہا کہ جو قرآن اور سنت میں علاج کے طریقے شفا ہے کلونجی کے بارے مطلب لیک سیٹ کے بارے میں آتا ہے اس کے بعد شہد کے بارے میں آتا ہے زیتون کے بارے میں آتا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دم کرنے کے بارے میں آتا ہے تو عام دنوں میں تو یہ سب کرنا ہی ہے کیا ابھی کورونا وائرس کے وقت میں یہ خاص کیا سکتا ہے تو ہاں اس میں کوئی حضر نہیں لیکن اب پٹیکولر لی کیا یہ کہہ رہا ہوں کہ شہد میں کلونجی میں اور فلاں میں کورونا وائرس کا علاج ہے نہیں میں پٹیکولر لی نہیں کہہ رہا ہوں میں ان جنرل بات کر رہا ہوں ایسے تو حدیث کا الفاظ ہے کالے بیج میں کلونجی یہ کالے بیج میں موت کے علاوہ تمام چیزوں کی شفا ہے لیکن اب ظاہر سی بات ہے یہ کالے بیج پر ریسرچ ہوں گی تو یہ سب معلوم ہوں گا اگر کوئی کہہ دیکھ بھائی اس مٹی میں شفا ہے تو بھائی ریسرچ وقت کر کے مٹی سے چیزیں ڈرائیو کرنا پڑیں گے کہ مٹی سے یہ نکلا تو اس سے یہ بنا تو یہ فائدہ ہوا نمک سے یہ نکلا تو یہ بنا تو یہ فائدہ ہوا ریسرچ وقت کی ضرورت ہے حدیث میں تو یہ بات الکل واضح ہے کیا ہے کہ کالے بیج میں موت کے علاوہ تمام چیزوں کی شفا ہے میرا اس پر ایمان ہے لیکن میں یہ دعویٰ نیک پٹیکلر لی کورنوائس کے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کلونجی کھالے تو علاج ہو جائیں گے چونکہ اس کے لئے ایک ریسرچ کی ضرورت ہے کہ کلونجی کن چیزوں سے ملیں گی کلونجی کا پتہ کسی سے ملیں گا کلونجی خود کسی سے ملیں گے کلونجی کے اندر کا کسی سے ملیں گا باہر کا کسی سے ملیں گا اس کے ڈیریوٹیج ملیں گے اس کو اس سے ملا جائیں گا اس سے ریسرچ ہوں گی تو پتہ چلا اس سے یہ علاج ہے یہ علاج ہے یہ علاج ہے یہ لی آج یہ لے جائیں سمجھ رہا ہے تو ریسرچ چکے نہیں لیکن ہاں آپ احتیاطی تدابیر کے طور پر کلونجی کھائیے وغیرہ وغیرہ جو چیزیں بتا جاری آمدینوں میں کھاتے تو کھاتے وہ تو ٹھیک ہے ابھی بھی کھا سکتے کوئی مسنا نہیں اور شرعی دم بھی آپ کر سکتے اس لئے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے سمجھ رہا ہے بات کو اللہ کی طرف سے آتی ہے تو آنے کی دعا نہ کرے آ جائے تو پھر صبر اور استقامت کا مظہرہ کرے اور اللہ سے اس کا عجر طلب کرے یاد ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا ہاں آپ دوا بھی کر سکتے یہ چیزیں بھی کھا سکتے جو بتا گئی اور ساتھ میں آپ جو ہے یہ شرعی دم وغیرہ بھی اپنے اوپر کر سکتے یاد ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخار آیا آپ سورے فلس و جناز پڑھ کے دم کروایا ٹھیک ہے تو بہرحال کر رہا اور ہم جانتے ہیں بخار بھی جو ہے وائرسز ہوتے بیکٹیریاز ہوتے اس کے وجہ سے یہ آتا ہے بہرحال کر سکتے یہ بھی انشاءاللہ اس میں کوئی حد نہیں اور دنیا میں ساری ایتیاری تدابیریں اور جو دوائیں اس کے لیے ہیں جو حلال ہے جو جائے تو بلکل لیجئے اس میں کوئی حد انشاءاللہ اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا